نمازکار لالیتہ اس کیچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں انار کا رائتہ تو چلو شروع کرتے ہیں انار کے رائتے کی ریسپی اس کے لیے ہم نے لیا ہے دو کپ دھائیں جو کی لگ بک دھائی سو گرام ہے اور ادھا کپ انار کے دانے ہم نے لیا ہے آدھا ٹیبل سپون نمک آدھا ٹیبل سپون جیرہ پاوڈر آدھا ٹیبل سپون کالا نمک ایک چھتھائی دے کی مرچ اور تھوڑی سی دھنیے کی پتیاں دھنیے کی پتیاں کو ہم نے دھو کے اچھے سے صاف کر لیا ہے آپ مسالوں کو کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہو اب ہم ایک باول لیں گے باول میں دھائیں کو اچھے سے فینٹ لیں گے آپ وزکر یا پھر چمچ کی ہلپ سے فینٹ سکتے ہیں اب آپ اس میں انار کے دانے ڈالیں انار کے دانے ڈالنے کے بعد دھنیے کی پتیاں دھنیے کی پتیاں کو بھی آپ نے دھائیں میں اچھے سے مکس کر دینا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا دھائیں خٹا ہے تو آپ تھوڑا دور بھی ڈال سکتے ہو اب آپ اس میں ڈالیں گے مسالے نمک کالا نمک دے کی میرچ اور جیرہ پاوڈر سارے مسالوں کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو آپ کا رائتہ تھوڑا گاڑا لگے تو آپ تھوڑا دودھ ڈال کے کنسسٹنسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب ہم ایک سپون کی ہلپ سے انار کے دانوں کو پریس کر لیں گے ہمارے انار کے دانوں سے تھوڑا تھوڑا جوس نکل جائے اور اس جوس کے نکلنے سے ایک تو ہمارے دھائیں کا رنگ لال ہو جائے گا اور دوسرا رائتے میں انار کا لا جواب سواد آ جائے گا تو اسی طریقے سے آپ اپنے گھر میں بھی انار کے رائتے کو جرور ٹرائے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں انار کے دانے پیسنے سے کیسے ہمارے رائتے کا رنگ لال ہو گیا اور اس کا جوس بھی ہمارے رائتے میں آ گیا تو یہ تیار ہے انار کا رائتہ آپ بھی اپنے گھر میں ہماری ریسپیس کو جرور ٹرائے کریں ہمارے سارے ریسپیس بہت ہی ایزی کوک ہوتی ہیں ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم نئی سے نئی ویڈیوز بناتے رہیں شکریہ توی